تو کیا حال چل رہا ہے نومی بھائی کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر ابھی زدگی میں سکونہ آئی رہا تھا کہ اچانک سے پھر سب بوال آ گیا لوگوں کی تولاد گندی نکلتی ہمارے لیکن ہمارے یہاں پہ کچھ کاری گندے نکلتے ہیں یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے کام بہت بڑا ہوتا ہے استاد ایک روحانی باپ ہوتا ہے مگر اس بندے کے اپنے سٹوڈنٹ اس کی حرکتیں دیکھنے کے بعد اس کو اپنے ٹیچر کی جگہ کیچڑ سمجھ رہے ہیں ساری ہنڈ سننے کے بعد آپ سب سمجھ تو گئے ہوں گے کہ یہ ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے دوانن اولی مفتی عبدالکوی کندیل بلوچ کا واقعہ بولی رہے تھے کہ اچانک سے مولوی صاحب نے پھر بتا دیا کہ مجھے فیش یاری آیا پہلے کہ آپ مجھے روستر کی جگہ کمنٹیٹر سمجھیں تو ہم مفتی صاحب کے کرتود سیاہ اور شربت تود سیاہ پر بات کرتے ہیں تو چلو بھئی چلو 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 آپ کے ساتھ مزاق کر رہی ہو بی بی مزاق تو تم کر رہی ہو لیکن جو مزاق مزاق میں تم نے اس کی آتما کو جانتی دیے وہ مولوی پوری زندگی نہیں بھولے گا آپ کے ساتھ مزاق کر رہی ہو بس یہ میں نے آپ کے آگے قسم اٹھائی آگے آپ کی مجزی سمجھ رہے ہو مفتی مفتی مفتا لگانے کے چکر میں رات لکھنے کے لیے سوچ رہا ہے ورنہ مفتی کو کون سا رات کو اکیلے میں سونے سے ڈر لگتا ہے یا اس کا بعد بار رات کو پیمپر چیک کرنا پڑتا ہے صبح کی نماز تک اکٹے رہیں گے انشاءاللہ صبح کی ازام مولی صاحب کی سنے کے آپ بھی اور میں کو پیپر ٹاٹا کریں گے مفتی صبح صبح تک تو آپ نماز کے لیے اسے ایسے کہہ رہے ہو جیسے اس نے آپ کو صبح سہری کروا کر روزہ رکھوانا ہو اور فجر کی نماز کے بعد یہ نہ ہو کہ ملکل موت نیچے زمین پہ ہے اور تم دونوں کو اکٹھا دیکھے تو سوچیں کہ دنیا کا سارا گند ایک بار ہی لے جاؤ مستپلا لیں کیونکہ جتنا گند تم دونوں کے ذہن اور دل میں بڑھا ہوا ہے اتنا گند پوری دنیا آ کے پاس نہیں ہے چلو اب جناب آپ کو پیشانی کو پوسہ دیتے ہوئے اجازت اور آپ فیوٹی تھا رن بری تو بڑے بڑے دیکھیں ہیں لیکن یہ پونڈی مرید پہلی بار دیکھ رہا ہوں جو کال کٹنے کی بھی اس سے اجازت مانگ رہا ہے بندہ پوچھے کال تو کٹ لے تیری ساڑ پہ کون سا کال کٹنے کے لیے لال بٹن نہیں ہے یا تیری ساڑ پہ یہ لال بٹن ہرے رنگ کا شور آیا ہے یہاں تو نے کسی کاروبار کا یہ فیتہ کٹ رہا ہے جو اس سے اجازت لے رہا ہے پیروں سے آپ صرف کاش دے ہو بھی بس نہیں نہیں ابھی ایک اور چیز دے گی جب وہاں پہ جائیں گے تو آپ کے پیچھوارے میں ڈنڈا دے گی وہ بھی موفت بچارہ بہن کو عید دینے کے لیے گیا تھا لیکن وہاں پہ ملی نہیں ہے تو اسی لئے اتنے افسردہ حالات میں بتا رہا ہے مستی کارے ہیں یار سچ پوچھو تو کوئی ایسا ڈیجٹل بغیرہ تھا کہ اتنی بیزدی کروانے کے بعد بھی باز نہیں آرہا اس بندے کا گھٹیا پان چیک کریں کہ پاکستان کی سب سے بے حیاء عورت بھی اسے ابلیس بول کے اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش میں ہیں لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آرہا پونڈی کرنے سے دلی دیا پترا تو باز آرہا تو بڑی رام بہت منہ ہے سیج میں آپ کو زیب نہیں دیتا آپ اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں پر تھرک جاڑو واہ کیا بات ہے عورت تو پھر رولت ہی ہوتی ہے دیکھیں لڑائی کے چکر میں بھی وہ اپنے آپ کو خود چھوٹی عمر کا بتانے سے پیچھے نہیں رہی ہاں جی ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں آپ کا چہرہ اتنی آسانی سے نہیں دیکھتا کیونکہ آپ کا چہرہ ہمیشہ دبائی میں ہی دیکھتا ہے کیا بات ہے ایک بلیس کی گرفرنڈ دوسرے بلیس کو کیسے گیس کر رہی ہے اس پندے کا لیول چیک کریں کہ کچھ دن پہلے اسی عورت سے گالیا کھانے کے بعد اسے کھٹھارک کا کیڑا اتنا تنگ کر رہا ہے کہ اسی عورت کے پیچھے پھر کراچی چلا گیا بھی تو ویسے نشہ ہی اس کی شکل دیکھنے سے لگتا ہے کہ اس نے کوئی نشہ چھوڑا ہوگا مفتا صاحب کی ذرا ایکٹنگ چیک کریں کہ یہاں پہ کس طرح یہ صاف صاف انکار کر رہا ہے مگر آگے جا کے ذرا ویڈیو میں دیکھیں کس طرح چمتکار ہونے والا ہے ذرا ایسا پالش کرنے کے بعد لڑکیوں کے مفتا صاحب سے خود ہی توتے کی طرح پرپر بہننا شروع ہو جائیں گے ویسے تو حریم شاہ کا نا گیس بڑا اچھا ہے کہ اس کی شکل دیکھ کے ہی سب کچھ گیس کرتی جا رہی ہے کہ یہ کیا کیا کر سکتا ہے ویسے مفتا یہاں بھی مکر گیا مگر کچھ تھوڑی دیر بعد ہی یہ سب خود ہی بہ خود ہی ماننے والا ہے چیک کرو کہ ذرا سا ہاتھ پینے کے اوپر ذرا سی لیفٹ کروانے کے اوپر مفتا کس طرح لڑکی کو بڑے راہا ہم سے بتا رہا ہے کہ میرے بیگ میں ابھی بھی چار چرس کے سیگرٹ ہیں محلوی کا دماغ جیک کرے کہ خود ہی بلی کو دودھ کی رکوالی کے لیے بٹا رہا ہے لو جی گدہ پھر ہنہنا آیا ہے ٹھیک ہے تو اب مفتا پھر کوئی نہیں چھوڑنے لگا ہے کو لڑکیوں نے ذرا سی لیفٹ کروائی ہے اور مفتا کی باتیں چیک کریں ذرا کہ کیسے بڑے بڑے شاپر پھینک رہا ہے اور پھر چلاک لہومریوں نے اس سے سارے جرم کی اتراب بھی ویڈیو میں لیے ہیں اس طرح کے بندے کو لڑکی صرف فلائنگ کسی دے دینا تو یہ ساتھ والے پروسی کو ایسے ہی گولی مار دے مفتا صاحب تم تو گئی ہو کیونکہ جس طرح لڑکیوں کو سویگ دکھانے کے چکر میں آہستہ آہستہ تم سارے جرم مان رہے ہو مجھے تو یہ شک ہے کہ بچپن میں اٹھائی گئی مسجد سے جوتی ہیں اور چوری کی سائیکلیں بھی تم نہ مان جاؤ گئی ویسے اس بات کی تو مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں ہے لیکن میرے خیال میں تو مشروبے مغرب تو شراب کو کہا جاتا ہے اس بات کا تو لگا پھر نہ ہی کوئی چھوڑنے اور چیک کریں کہ مفتا کیسے کہا رہی ہے جیسے دونہوں بچپن کے نیپی فرینڈ ہے ان بغیرتوں کے کام چیک کریں کہ پورا پاکستان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانے کے جرم میں فرانس کے بسکر تک یوز نہیں کر رہے اور ان بغیرتوں کے کو موت کا بھی نہیں پتا ٹھیک ہے کہ کب آنی ہے اور کب نہیں اور یہ ان کے پاکستان پورے میں بسکر نگ اکھارا اور یہ حرام چیز شراب پی رہے ہیں اس طرح کے علماء کرائم کی وجہ سے لوگوں کا نا علماء کرائم کے اوپر سے بلکل اعتماد اٹھ گیا ہے لوگوں کو آخرت میں جنت دلوانے والا محولوی خود یہی پہ پھر لینے کے چکر میں ہے جانور کو زبا کرنے سے پہلے بار بار کھانا کھلایا جاتا ہے ایسے ہی لڑکی ہیں یہ مفتا کو مفت کا کھانا کھلا کھلا کر اس سے سارے جرم کے اطراف کروا رہی ہے مفتی عبدالقوی کے قرب میں بیٹھنا خواتین کی خیش ہے مفتا تجھے لٹر بڑے یہ ہے ریم شاہر اور پاکستانی کی بھی خیش ہے یقین مانو اس بندے کی بغیرتیاں دیکھنے کے بعد نہ تو اس کی بیٹی ہیں اور اس کی بیوی شاید مو چھپاتی پھر رہی ہو لیکن اس بندے کو ذرا بھی شرم نہیں آتی اس بندے کا کردار ایک گندی نالی کے گار سے بھی زیادہ گندہ ہے لیکن پھر بھی ہماری جو میڈیا ہے اور ہماری عوام ہے اس بندے کو اگر سپورٹ کریں تو ان کے دماغ کا بھی پھر اللہ ہی حافظ ہے مجھے تو ذاتی طور پر بہت دکھ ہوا ہے کہ اس نے مولانا تارک جمیل صاحب بھی ہیں وہ بھی لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہیں انہوں نے بھی بہت سی لڑکیوں کو اس طرح راہی راست پر لے کے ہیں لیکن اس بندے کی حرکتیں دیکھنے کے بعد مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ یہ بندہ علماء کرام کو علماء کرائم ثابت کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے اور اسی اس طرح کے بندوں کی وجہ سے ہی آجگل کی جو نوجوان نسل ہے ان کو جو دوسرے بندے ہیں وہ بڑی آسانی سے ایک سائٹ پر لے کے جا رہے ہیں میری اپیل ہے کہ ساری عوام اس کا بائی کارڈ کرے اور حکومت سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لے اور اس بندے کے خلاف جو جو یہ چرس وغیرہ پیتا آ رہا ہے اس بات پر بھی اس کی گرفتاری ہو